بانجوں میں جگڑا شروع ہو جاتا ہے بانجوں میں جگڑا ایک کہتا ہے میں پہلے بڑا ہوا تھا تو کمائی پہلے میں نے شروع کی تھی لہذا عیسیٰ میرا زیادہ ہے چھوٹا کہتا ہے تو تو سائیڈ میں جلا گیا تھا باجی کے ساتھ تو تو پار نکل گیا تھا شروع سے ہی تو لہذا کمائی کرتا تھا والد کے ساتھ ہو میں تھا لہذا میرا عیسیٰ زیادہ ہے کوئی دلیل دے رہا ہے اور کوئی کوئی دلیل دے رہا ہے یہ بڑی اچھی بات یاد ہے میرے اببا جی ایک پنچائت میں مجھے لے گئے میں بڑا چھوٹا تھا مجھے تو زیادہ باتیں یاد نہ رہی تو واپس آئے تو کئی دفعہ وہ مثال سنایا کرتے تھے ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں نا چار بھائی تھے تو تین بڑے غریب تھے اور ایک بڑا غمیر تھا تو میں والی صاحب سے میں نے پوچھا میں نے کہا اببا جی یہ کیا معاملہ ہے تو کہنے لگے اس نے کام بڑا علا کیا تھا بیٹے تو گیا تھا پنچائت میں دنڈلی دنڈلی باتیں مجھے یاد نہیں لیکن میں زیادہ کہا اببا جی بات کیا ہوئی تو کہنے لگے اس کی پنچائت تو ہمیں بھولے گی نہیں مرتے دم تک بھولے گی نہیں چھوٹا تھا انپڑ بھی تھا کمزور بھی تھا باقی کاروباری تھے اور جب تقسیم ہو رہی تھی نا جائداد تو لوگوں کو بلایا علاقے کے ایک دسموت بر آدمی گئے والد صاحب کہتے ہیں میں بھی موجود تھا تو سارے بھائی کہہ رہے تھے کارنر والا پلاٹ میرا کمائی زیادہ میری فلا میری سر پانچ صاحب چودری صاحب بیٹھے ہو گئے تھے کہتے ہیں تینوں مطالبے کرتے رہے تینوں مانگتے رہے اس چوتھے سے جب پوچھا نہ تو کیوں نہیں بولتا تو کہنے لگا مجھے کوئی اطراز نہیں ان تینوں کو دے دو جو دینا ہے ماں اور باپ میرے اسے میں آنے چاہتے ہیں مجھے یہ دولت مجھے پتایا کرتے ہیں کہن نظیم ماہی تے بڑا میں کھڑ دینے اے ماہی تے بڑا یہ میرے اسے میں آنے چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے دے دیں جس کو بھی آپ نے جو دینا ہے اب بھائی فرمایا کرتے تھے یہ ماں باپ کو لے کے آیا تھا رب کریم نے دنیا کی ساری عزتیں بھی اسے دی ہیں نعمتیں بھی اسے عطا فرمائی تو اصل دولت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اصل میار کی طرف توجہ ہی نہیں بانٹ لے جس نے جو بانٹنا ہے تو اصل کی طرف تو توجہ کر تو میرے بھائی آدھ رکھیں اصل کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے میرا حصہ زیادہ ہے میں نے کمائی زیادہ کی میرا زیادہ ہے مٹی نہ ہے تے مٹی رہنہ ہی قادی بلے بلے آج مٹی دے اُتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے حضرت شابدالعزیز مہدد اسے دیل بھی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے تو دو بھائی جگڑا کر رہے یہ میری ہے زمین یہ میری ہے جگڑا لمبا ہو گیا تو شابدالعزیز مہدد سے دیل بھی گزرے تو ایک شخص نے کہا بابا جی آپ بھی فیصلہ کر دیں آپ بھی فیصلہ کر دیں کہ کس کی ہے تو حضرت شابدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جوش جذبات میں اور محبت میں اور ولایت کے رہوپ میں فرمانے لگے یہ کہتا ہے میری ہے یہ کہتا ہے میری ہے زمین سے نہ پوچھ لیں کس کی ہے زمین سے نہ پوچھ لیں کہ بابا جی پوچھ لیں تو حضرت صاحب نے زور سے ہاتھ میں چھڑی کی زمین پہ ماری فرمانے لگے تو کیوں نہیں بتاتی تو کس کی ہے تو لوگ کہتے ہیں اپنے اپنے کانوں سے سنا زمین بول پڑی ہر مشکل دی کنجی یارو اتھ مردان دے آئے زمین بول پڑی اور بول کے کہنے لگی بابا جی دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں میں دونوں کی نہیں ہوں یہ دونوں ہی میرے ہیں تھوڑا سا وقت رہا گیا میرے اندر ہی آنا ہے میرے ہی ہے مٹی دین تے مٹی رہن ہی اے میکادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے کیا ہو جائے گا کیا جھگڑا ہوگا کس طرح کی بات ہوگی کس طرح کا رنگ ہوگا کس طرح کا انداز ہوگا میرے خیال میں تو سب سے بہترین عیساء اس کو ملتا ہے جس کے عیسے میں امہ کی چار پائی آتی ہے جس کے عیسے میں اببا جی کی پگڑی آتی ہے جس کے عیسے میں امہ کا پرانا پڑولا آتا ہے جس کو اب لوگ استعمال ہی نہیں کرتے جس کے عیسے میں امہ کی مدانی آتی ہے جس سے وہ کبھی دودھ مکھن نکالا کرتی تھی سب سے قیمتی وہ شخص ہے جس کے عیسے میں ماں اور باپ کی وہ چیزیں آتی ہیں جنہیں وہ استعمال کیا کرتے تھے ہوتے کچھ کچھ نصیب جنہوں نے جوتے سمال کے رکھے ہوتے جنہوں نے ماں کا دوبٹہ سمال جو آخری وقت میں چادر امہ نے اوڑی تھی وہ چادر جس نے سمال کے رکھی ہوتی ہے اس کے پاس بھی بڑی ورازت ہوتی ہے اس کی بھی بڑی بات ہوتی ہے